یاسین ملک کا پاکستان کنیکشن کیسے یاسین ملک کے لیے پاکستان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ وہی یاسین ملک ہے جو لشکرِ طیبہ کے چیف حافظ سعید کے ساتھ جا کر اسلام آباد میں بھوکھر تال پر بیٹھا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ یاسین ملک کی بیوی مشال پاکستانی ہے مشال سے یاسین کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب دوہزار پانچ میں یاسین ملک کشمیر میں الگاباد کے لیے پاکستان سے سمرتھن مانگنے گیا تھا یاسین ملک وہ نام جس نے جمہو کشمیر میں آتن کو بڑھایا ہتھیاروں کے دم پر گھاٹی میں رہشت پھیلا دارا آج یاسین ملک کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی جی ہاں یاسین ملک کو عمر قید ملی ہے بھارت میں یاسین ملک کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے لیکن ترد پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ انتراشتری اسطر پر یاسین ملک کے مددے کو اٹھائے گا سال دوہزار تیرہ یاسین ملک اور لشکر تیوہ چیف حافظ سعید دونوں پاکستان میں بھو خرطال پر بیٹھے تھے عبدالگرو کو فانسی دیے جانے کے ویروت میں پاکستان میں ویروت پردشن آئی جت کیا گیا تھا اس بھو خرطال میں ایک سال حافظ سعید اور یاسین ملک بیٹھے ویواد پڑھنے کے بعد یاسین ملک کے اور سے کہا گیا کہ وہ پاکستان نجی کارنوں سے آئے ہوا تھا اس بیٹھ عبدالگرو کی فانسی کی خبر آئی میں نے اسلام آباد میں پریس کلپ کے سامنے چوبیس گھنٹے کی بھو خرطال کا اعلان کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ یاسین ملک کی پتنی مشال حسین پاکستان کے کراچی کی رہنے والی وہ پاکستان میں ایک پڑے پریوار سے تعلق رکھتی فروری دوہزار نو میں یاسین ملک اور مشال کی شادی ہوئی مشال کے پتا ایم اے حسین جانے مارے ارثوچاستری تھے وہیں مشال کی مار ریحانہ پاکستان مسلم لیگ کی نیتہ رہی مشال اور یاسین کی ملاقات دوہزار پانچ میں ہوئی تھی تب یاسین ملک پاکستان میں ہی تھا وہ کشمیر کے الگاوادی مومنٹ کے لیے پاکستان کا سمرتن مانگنے گیا تھا اسی دوران یاسین کی ملاقات مشال سے ہوئی یاسین ملک کی سپیٹ سننے کے بعد مشال کافی امبریس ہوئی جس کے بعد دونوں میں پیار ہو گیا یاسین ملک پر پاکستان سے پیسے لے کر کشمیر میں الگاواد اور آتنکواد بڑھانے کا عروب لگا اور انیس مائی دوہزار بائیس کو یاسین ملک کو دوشی پایا گیا اور اب اسے امبر قید کی سزا سنائی گئی ہے آج تک دیرو